شریف کاندان کو بڑا رلیف ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف مریم اور صفدر کی زمانت برقرار سپریم کورٹ کے پانس رکنی لارجر بینچ نے سزا موطلی کے خلاف نیاب اپیل خارج کر دی لیگی رہنما خوش الحمدللہ اللہ اکبر اچھا سر یہ کیا کہیں گے یہ جو آج جو اس کے ساتھیں تو فیشتہ دیئے آپ اسوں کے اس کے تناظروں میں دیکھتے ہیں نیاب کانون میں زمانت کا تصور مطارف کرانے کی ضرورت ہے آپ نے مرچنٹ آف ویرس تو پڑھا ہوگا جسٹس آسف سعید خوصا کا اکرم کوریشی سے مقالمہ حکومت نے وائٹ کالر کرائم پر کوئی کام نہیں کیا چیف جسٹس برہم چین میں وائٹ کالر کرائم پر پھانسی لگا دی جاتی ہے جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس نون لیگ کو نیا قائد منتخب کرنے کا مسورہ نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر درست عملی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وزیر اطلاعات فواد چہدری کا ردی عمل اپنی کمائی کی ہے بیس سال کام کی ہے اور جب ہاتھون کام کرتی ہیں تو اس کا ہم مشینوں کا بھی مزاق بڑھا رہے ہیں فورن ایکسچینج جا رہے ہیں وہ کس چیز سے آ رہے ہیں ایکسپورٹ سے آ رہے ہیں نا اور سلائی کی مشینوں سے آ رہے ہیں تمام جائداد ریکارڈ پر عمران خان نہیں والدین کی طرف سے حصہ ملا بیس سال سے کامیاب ٹیکسٹائل کاروبار کا دعویہ سلائی مشینوں کا مزاق اڑایا گیا دبائی اور نیو جرسی میں احساس قانونی ہے علیمہ خان کی سپریم کورٹ آمد پر گفتگو یو اے ہی میں مسید چیام نے پاکستانیوں کی جائدادوں کا انکشاف تین سو ساٹھ افراد نے چار سو چوراسی جائدادوں پر ایمنیسٹی لیڈ علیمہ خان کی طرح اوروں نے بھی احساسیں ظاہر کیے ایف بی آر کی تصدیق کام سست ہے لوگوں کو نوٹس دیں ایک ماہ کی مزید پیشرفت ریپورٹ جمع کرائی جائے چیف چسس کا حکوم پی کل آئی منصوبے پر فنڈز کی خلاف قانون منظوری انتظامیہ نے جالی لیب ریپورٹ جاری کی آرات کی خریداری میں گھپلے ہوئے بھرتی میار کے مطابق نہیں محکمہ انٹی کرپشن نے حکام کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع آئی پی پیس کو زائد اداگیوں کا کیس ففاقی وزیر عمر عیوب سپریم کورٹ میں پیش ایسی چیز کے لیے پیسے دے رہے ہیں جو استعمال ہی نہیں کر رہے چیف چسس کے ریمارکس سمات دو ہفتے کے لیے ملتوی آبادی کنٹرول کے طریقوں سے متعلق بہترین نہیں آئی سیکٹری صحت کا اطراف یہ سروے دفاتر میں بیٹھ کر تو نہیں کیے جاتے فیصلہ کل جاری کریں گے چیف جسس کے ریمارکس ہر تین ماہ بات پیش شفت ریپورٹ تلق کفائشیار سرکار کے خرچے ہزار وزیراعلا پنجاب کے ہیلیوکاپٹر کا استعمال خزانے پر بوجھ بن گیا دو کروڑ 21 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے ہیلس کارڈ کا اجرا بڑی پیش رف گاڑیوں میں پھرنے والے انفٹ صرف وزیراعظم فٹ ہیں صدرکار آولپنڈی میں تقریب سے خطاب وزیراعظم صحت کو فٹنس سے منانے کی تجویر پروچستان سے سینٹ کی ایک نشست پر انتخاب پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی منظور کاکڑ اور غلام نبی مری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع خونی کھیل نامنجور بسند منانے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماد لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور دیگر فرقین کو نوٹس جاری کر دیئے کل جواب طلب کراچی پولس کے سامنے نوجوان کا غیرت کے نام پر قتل سابق بیوی اور بچوں کو الگ کرنے میں ملوث منور وکیل روشن مرتضا اور انسپیکٹر شہباز کی جان لینی تھی ایس ایس پی آفٹس سمیت جس جس تھانے گیا پسٹول ساتھ تھا گرفتار معظم سحیل مغل کا بیان ریکارڈ بچوں کے والدہ صحیبہ اور والد صاحب دونوں عدالت میں حاضر تھے دونوں نے جہج صاحب کو بتایا مسٹر جسٹس نظر اکبر صاحب کے پاس تھی بیل کی سماد کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے کراچی میں زہریلے کھانے سے جان بحق بچوں کے ورسہ کا ہوتل انتظامیاں سے سمجھ ہوتا ذمہ داروں کو معاف کر دیا کارروائی نہیں کرنا چاہتے واردین کا سندھ ہائی کورٹ میں بیان شہر قائد میں شارع فیصل بھی غیر محفوظ منی چینجر کے دفتر پر ڈکے تھی چار سے زائد ملزمان ستہ لاکھ روپے لوٹ کر رفو چکر پاک پتن کے سرکاری سکون میں شادی اور رکس دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن ایڈ ماسٹر کی درخواست پر دلہ سمیت چاریس افراد کے خلاف مقدمہ درز ملزمان پر تالے توڑ کر محفظ سجانے کا اعظام فیصل آباد کے نواحی علاقے میں ڈکیتی مضاحمت پر پاور لومرس ورکر کا قتل ورساکہ لاس بائی پاس سوک پر رکھ کر احتجاز پولس کے خلاف نارے حیدر آباد میں بیس کالونیا خالی کرنے کے لیے ریلوے حکام کا نوٹس عوام سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج مظاہرین نے شہباز بیلڈنگ کے گیٹ بند کرا دیئے عبدالرب نشتر روڈ پر آئیں جھولے مفت میں کراچی کی اہم شہرہ پر گڑے ہی گڑے الیکشن جیتنے والے ووٹ لے کر خائب ایمولنسز کا گزرنا بھی محال مریض کو بروقت اسپتال پہنچانا ناممکن امریکہ میں برفانی طوفان سے زندگی درہم برہم واشنگٹن میں آٹھ اس تک برف باری سینکڑوں پروازے منسوغ حد ساتھ میں ہلاک افراد کی اتعداد بارہ ہو گئے آبادی کنٹرول کے طریقوں سے متعلق بہترین نہیں آئی سیکٹری صحت کا اطراف یہ سروے دفاتر میں بیٹھ کر تو نہیں کیے جاتے فیصلہ کل جاری کریں گے چیف جسس کے ریمارکس ہر تین مہ بات پیشرفت ریپورٹ تھا کفائشیار سرکار کے خرچے ہزار وزیراعلا پنجاب کے ہیلیوکاپٹر کا استعمال خزانے پر بوجھ بن گیا دو کروڑ 21 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے ہیلس کارڈ کا اجرا بڑی پیشرف گاڑیوں میں پھرنے والے انفٹ صرف وزیراعظم فٹ ہیں صدرکار آولپنڈی میں تقریب سے خطاب وزیراعلا پنجاب کے خطاب وزیراعلا پنجاب کو فٹنس دے منانے کی تجویر پروچستان سے سینٹ کی ایک نشست پر انتخاب پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی منظور کاکڑ اور غلام نبی مری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع پونی کھیل نامنظور بسند منانے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماد لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور دیگر فرقین کو نوٹس جاری کرتی ہے کل جواب طلب کھراتی پولس کے سامنے نوجوان کا غیرت کے نام پر قتل سابق بیوی اور بچوں کو الگ کرنے میں ملوث منور وکیل روشن مرتضا اور انسپیکٹر شہباز کی جان لینی تھی اس اس پی آفیس سمیت جس جس تھانے گیا پسٹول ساتھ تھا گرفتار ملزم سحیل مغل کا بیان ریکارڈ کراچی میں زہریلے کھانے سے جان بحق بچوں کے ورسہ کا ہٹل انتظامیہ سے سمجھ ہوتا ذمہ داروں کو معاف کر دیا کارروائی نہیں کرنا چاہتے واردین کا سندھ ہائی کورٹ میں بیان شہر قائد میں شارع فیصل بھی غیر محفوظ منی چینجر کے دفتر پر ڈکے تھی چار سے زائد ملزمان ستہ لاکھ روپے لوٹ کر رفو چکر پاک پتن کے سرکاری سکول میں شادی اور رکس دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن ایڈ ماسٹر کی درخواست پر دلہا سمیت چالیس افراد کے خلاف مقدمہ درز ملزمان پر تالے توڑ کر محفوظ سجانے کا احزام فیصل آباد کے نواحی علاقے میں ڈکیتی مضاحمت پر پاور لومرس ورکر کا قتل ورساکہ لاس بائی پاس سوک پر رکھ کر احتجاز پولیس کے خلاف نارے حیدر آباد میں بیس کالونیا خالی کرنے کے لیے ریلوے حکام کا نوٹس عوام سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج مظاہرین نے شہباز بیلڈنگ کے گیٹ بند کرا دیئے عبدالرب نشتر روڈ پر آئے جھولے مفت میں کراچی کی اہم شہرہ پر گڑے ہی گڑے الیکشن جیتنے والے ووٹ لے کر ایمولینسز کا گزرنا بھی محال مریض کو بروقت اسپتال پہنچانا ناممکن پانچ مڑھ کے راستہ ہے لیکن کی وجہ سے پونہ گھنٹہ لگیا پونہ گھنٹہ حلوے مانڈے کھانے کے لیے باقی سب جھوٹے عوام کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ترافیک جام ہوتا گصہ کیا